نظم کے اشار کی تشریح کو سمجھتے ہیں اس نظم کا موضوع کائنات کا رقص تخلیق اور اس کا انسپائریشن مولانا جلال الدین رومی کے ایک مصرے ہم جو سبزردار رہ روئی یعنی میں گھاس کی طرح بار بار اگا ہوں یہ مولانا کی ایک گزل کا مصرہ ہے اور اس میں جو تخلیق کائنات ہے اس لیے موت اور زندگی دونوں چیزیں دو چیز نہیں بلکہ ایک ہی چیز بتائی گئی ہے کیونکہ انسانی زندگی تبدیلی کا عمل ہے میرا سفر اس نظم میں انہوں نے انسانی زندگی یا دنیا میں جب انسان آتا ہے تب سے لے کر خنا ہونے تک یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہنے کی طرف اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آئیے ہم نظم پڑھتے ہیں اور شائع کے خیالات کو سمجھاننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کار سمندر کی تائے میں کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستی ہوئی ساری شکلیں ہو جائیں گی شائع کہہ رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جیسا کہ انسان ایک دن انسان پر بڑھا پا آتا ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے انسان کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی کمزوری آ جائیں گی کہ ہم بول نہیں پائیں گے اور انسان کالے سمندر کی تہے میں یا شائع نے کالے سمندر استعاہ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے موت موت کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں چلا جائیں گا یعنی انسان کو موت آ جائیں گی کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی جو کلی ہوتی ہے اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور ہستے ہوئے پھول کی طرح یہ زندگی جو ہے یا انسانی جو خوبصورت شکلے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں ایک دن فنہ ہو جائیں گے اس دنیا میں چاہے انسان ہو چرین پرند ہو پیڑ پودے ہو اس دنیا میں جتنی چیزیں ہوئے ایک دن ختم ہو جائیں گے اور وہ کھو جاتے ہیں کار کھو جاتے ہیں موت کے کالے سمندر میں سب راگنیاں سو جائے گی بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ہر چیز بلا دی جائیں گے راگنیاں نے گیت تو انسان جو ہے انسان کی دل کی دھرکن بن ہو جاتی ہے اس کو شاید نہیں یعنی انسان کی دھرکن کو شاید نہیں راگنی کی کار اور بے سمجھے ہوئے بے جانے ہوئے یعنی جب انسان مر جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو اس کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں سب رونے لگتے ہیں اور پھر دیرے دیرے جو اس انسان کی موت پر جو لوگ روتے ہیں اس کو جاننے والے بھی وہ اس کو پھر دیرے دیرے بھلا دیتے ہیں